ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و احل رفتتا من لسانی افقا و قولی ربی زدنی علماء اللہم انفانا بما علمتنا و علمنا ما ینفانا وزدنا علماء میرے انتہائی قبل احترام موزر ڈاکٹر صاحبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کا دن ہے اور میرے سے پہلے ڈاکٹر عثمان غنی صاحب ہمارے انتہائی سینئر قبل احترام اور اس کے بعد ڈاکٹر عظیہ دین امان صاحب آپ سے گفتگو کر چکے ہیں ان کی گفتگو کے بعد میری گفتگو ایسے ہی ہے جیسے کھانے کے بعد گریبی ہوتی ہے ساتھ میں چونکہ ہم نے ایک سواب کی نیت سے آپ کے پاس آئے ہیں اور اپنا حصہ ڈالنا ہے تو اس کے لئے آپ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور اپنے اس موضوع سے پہلے سٹارٹ ہو لئے اپنے اس موضوع سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے کو اڑھ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا دین النسیح دین نام ہی خیر خائی کا ہے اور یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ نے ایک صحابی کو ایک گھوڑے جو خریدنے کے لئے بیجا تھا اور وہ گھوڑا خرید کر لائے تو جب آپ نے دیکھا آپ نے کہا یہ تو آپ کم قیمت میں اندر لے آئے ہو اور گھوڑا آپ کا زیادہ قیمتی ہے تو جاؤ اس کو جا کے پوری رقم ادا کرو ہمارے جیسے ہوتا تو بڑا شاباش دیتا بھی بڑا ٹھیک سودہ بنائے بار بار کئی بار گئے اور آپ ہر بار یہ فرماتے رہے ابھی اور اس کو دو جب پوری قیمت دی پھر آپ کے پاس آئے آپ نے اس وقت فرمایا تھا کیسے ابھی الدین و نصیحہ دین نام ہی خیر خائی کہے تو ہمارا جو یہ شعبہ ہے ہمارے پاس کوئی بزنس مین اور نارمل اور خوش انسان ہستہ مسکراتا ہے تو ہمارے پاس نہیں آتا ہے ہر انسان پریشان ہمارے پاس جو آئے گا اور آپ انجائیٹی سے لے کے کینسر تک کے تمام مریضوں کو اگر آپ دیکھیں گے ہر مریض اپنی سطح پر پریشان ہوتا ہے اور آج کل ہمارا توقل اللہ کے اوپر اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ایک تو جو بقاعدہ امراض ہیں وہ تو ایک الگ اس سے ہی ہے وہ تو مریض بیچارے پریشان ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ ایسے کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو ہمارے موالجین بعض اوقات ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا صرف پیسے بٹورنے کی خاطر ان کو پریشان کیا ہوتا ہے ایسے کتنے مریض آئے جن کو ٹیومر ڈیاغنوز کیے گئے تھے سیکنڈ اپینین لیا گیا ان کے اندر ٹیومر تھا ہی نہیں ایسے کتنے مریض تھے جن کے اندر شگر کی انویسٹیگیشن کی گئی تھی شگر تھی ہی نہیں ایسے کتنے مریض تھے جن کے اندر پچھریاں اور ایسی امراض کی جو ڈیاغنوز کیے گئے اس کے بعد جب سیکنڈ اپینین لیا گیا اسی دن یا اس سے اگلے دن ان کو یہ ایسا پرابلم تھا ہی نہیں تو آپ مریض بات پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ آپ اسے صحیح گائی لیند دیتے ہیں اور اس کے بعد جو مریض ایک اتمنان کے ساتھ آپ کے پاس سکھ کا سانس لیتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی جو خوشی ہمیں محسوس ہوتی ہے اس کا جو اتمنان ہمیں محسوس ہوتا ہے اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا بھی اگر ہمیں دے دی جائے اتنا بڑا اتمنان ہمیں نہیں بھی سکتا تو دین خیر خائی کا نام ہمارے پاس کوئی بھی مریض آتا ہے آپ کے سامنے سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہتری کیسے کی جا سکتا ہے اس کے لیے ایک میاری لیبل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں ہم کتنے ہیلے اور بہانوں کے ساتھ مریض کو کنونس بھی کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مریض کو طاقت کے لیے اس لیے دینا چاہیے تاکہ مریض بیسے کنونس نہیں ہوتا ہم اگر کسی مالج کے پاس جائیں اور ہمیں پتا ہو کہ اس کی میڈیکل سپیسیفیکیشن کچھ بھی نہیں صرف ہماری تسلیح کے لیے دیا گیا ہے تو ہماری اس مالج کے بارے میں کیا رائے ہوگی اچھی رائے ہوگی یا تو سچائی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہر انسان میں بھری ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے اگر آپ ایک ایسے مالج کی تلاش میں ہیں کہ جو صحیح ڈائریکشن پر آپ کو گائیڈ کریں اور دو نمبری نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی ایسی چیزوں کا سہارا نہ لے تو یقین کریں ہر شخص اسی تلاش میں ہے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ صحیح بندے کا کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ صحیح چلنا بڑا مشکل ہے میں کہتا ہوں صحیح چلنے والا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ نہ کام ہو جائے کیونکہ اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے اس کا کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں تو اس لیے سب سے پہلی چیز اپنا مائنڈ سیٹ اور اس کے بعد ہم نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے اس کی خیر خائی کیسے کی جا سکتی ہے تو رسط اللہ نے دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور سواب بھی ہوگا سردرد کے والے سے مجھے کہا گیا تھا سردرد ایک کامن بیماری تقریباً اپنی زندگی کے اندر تقریباً ہر شخص اس درد سے گزرا ہوا ہے تو اس کے لیے جب مریض آپ کے پاس آتا ہے میں اس کی کاز کے اوپر ایڈیالوجی کے اوپر ڈسکشن نہیں کروں گا ایڈیالوجی کے اوپر کیونکہ اس میں برین ٹیومر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ادر فیزیکل کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے سردرد ہو سکتا ہے لیکن میں صرف اس سردرد کی کمپلین کر رہا ہوں جو اس سے ہٹکے ہیں یعنی برین ٹیومر میں کانٹینوس لیے رہے گا وہ بیسیکلی سردرد نہیں وہ تو برین ٹیومر کی وجہ سے ہے یا اور اسی فیزیکل کمپلیکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے سائنس کی وجہ سے ہوتا ہے یا اور میں اس سے ہٹکے صرف سردرد کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور مائگرین کے کسی حد تک دائرہ اس میں آ جائے گا تو سردرد میری پریکٹس کے اندر جو میں نے دیکھا ہے اگر آپ مریض سے سب سے پہلا سوال کریں گے کہ سردرد کہاں پر ہوتا ہے یہ پہلا سوال آپ دن کے سوال کریں یہ ایسا نہیں مریض آپ کو کہے گا کہ سارے سر میں ہوتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ سارے سر میں درد ہو جائے بچہ چھوٹے بچہ ہے تو وہ بھی آپ کو آکے ہاتھ رکھے گا کہ سر میں درد ہو رہا ہے چھوٹا بچہ مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے تین سال اس کی عمر اور ماں باپ سے پوچھا میں نے کہا کہتے سر میں درد رہتا ہے بہت زیادہ روتا رہتا ہے تین سال کا بچہ ہمارے دوست کہتے ہیں بچے سمٹم نہیں دیتے تو میں نے پوچھا اس کو سر میں درد کہا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے تو نہیں بتا سکتا سارے سر میں ہی ہوتا ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا زیادہ کس وقت ہوتا ہے انہوں نے بتایا ابھی سردیوں کے دن تھے تو ابھی جیسے موٹسائیکل پر بیٹھتا ہے سر میں درد ہو رہا ہے پھر ہم اس کا سارے کپڑے سے ڈھانپ دیتے ہیں یا اس کو پیچھے بٹھاتے ہیں آگے نہیں بیٹھ سکتا موٹر بائک اور یہ عمر سرینم میں ہوتا ہے یا سلیشیا کے اندر ہوتا ہے تو سلیشیا کا ریجن یہ والا ہے میں نے بچے سے پوچھا تین سال کے اس کے بعد میں نے کہا بیٹا سر میں درد کہا ہوتا ہے کہتے ہیں ادھر ہوتا ہے تو اس کو تو نہیں میں نے کہا کہ یہاں پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو ریمیڈیز کی جو لوکیشن ہے جو کریٹیری ہے آپ کی دواؤں کے اندر لکھا گیا ہے تو آپ سے پہلا سوال یہ بنے گا کہ سر میں درد کہاں ہوتا ہے مریض آپ کو بتائے گا اور سب سے زیادہ پایا جانے والا سردرد یہاں ہوتا ہے ماتھے کے اندر تو ماتھے کے اندر سردرد کے حوالے سے آپ ٹاپ کے اوپر وہی دو تین دوائیں میں ایک سر ڈسکس کرتا رہتا ہوں اس میں پہلی دوہ برائیونی ہے جھکنے سے زیادہ ہوتا ہے بوجھ پڑتا ہے سالوں پرانا درد ہو یا ایک دن پہلے کہاں ایکیوٹ ہو ماتھے میں سردرد ہے جھکنے سے زیادہ نمبر ایک یہ الگ سردرد ہے اتنا سردرد موجود ہے برائیونی اس کو بھی ختم کرے گی اس کے اندر ایک اور کیٹیگری پائی جاتی ہے ماتھے میں سردرد ہوتا ہے صبح سردرد سے آنکھ کھلتی ہے آنکھ ہی سردرد سے کھلتی ہے ایک ہے کہ صبح سردرد ہوتا ہے اٹھتا صحیح ہے لیکن کچھ دیر بعد سردرد ہوتا ہے پھر ایسا ایسا بڑھتا جاتا ہے دوپیر میں یہ نیٹرمی ہو رہا ہے اس کا سردرد بھی ماتھے کے اندر ہوتا ہے لیکن برائیونی کا سردرد صبح آنکھ ہی سردرد سے کھلتی ہے اور کچھ دیر بعد پھر ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ایسا سردرد جس طرح مریض آنکھوں کو موو کرتا ہے اکثر مریض آکے آپ کو بتائیں گے یہ دکسپ تھوڑا سا بھی سر ہلتا ہے یا آنکھوں کو ادھر ادھر موو کرتے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہے یہ سردرد بھی برائیونیا کا کتنے ہو گئے برائیونیا کے تین سردرد ہو گئے اور یہ سردرد جو مومنٹ سے بڑھتا ہے یہ بیلہ ڈھونا کے اندر بھی ہے بیلہ ڈھونا کی علامت یہ ہے کہ جھٹکے سے سردرد بڑھتا ہے اب پریکٹریکلی طور پر جب آپ علامات لیتے ہیں ایک مریض کہتا ہے یعنی چلتا ہوں قدم کا جھٹکہ لگتا ہے اس سے بھی درد ہوتا ہے اور برائیونیا کا سردرد چلنے سے کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے تو پریکٹریکلی ان میں بیلہ ڈھونا کیا بھی چل رہا ہے جبکہ برائیونیا کا مریض بھی چل رہا ہے تو اس میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے بیلہ ڈھونا کا مریض جیسے لیٹے گا تو اس کا سردرد اس کا سردرد بڑھ جاتا ہے جبکہ برائیونیا کا سردرد لیٹنے سے افاقہ ہوتا ہے یہ بڑا ڈیفرنس ہے اور ایسے کتنے مریض ہیں ہیڈ انجری کے اندر بازکات آتا ہے ہم آرنکہ سے باہر نہیں نکلتے ہیڈ انجری میں دو بڑے سردرد آئیں گے آپ کے پاس باز کہتی ہوتا ہے کہ مریض سر میں لیٹا ہے اور لیٹ نہیں سکتا سر ہی سر رات سوتا نہیں ہے تو وہاں آرنکہ کام نہیں کرے گی لیٹنے سے سردرد بڑھنا بیلہ ڈھونا کی بہت بڑی علامہ ہے اسی طریقے سے چوٹ لگنے کے بعد اگر ہیڈ انجری ہوئی ہے مریض بے ہوش ہو گیا ایک دن رہا ہے دو گھنٹے رہا ہے چار گھنٹے رہا ہے یا کچھ عرصہ بے ہوش رہا ہے اس کے بعد ہوش میں جا پاتا ہے اس کو چکر رہتے ہیں بڑے عرصے اور یہ چکر آپ کو برائیونیا کے اندر ملیں گے تو آرنکہ ہر چوٹ کے نام پہ آپ نے نہیں دینی بلکہ یہ برائیونیا کی جو دہرہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو سردرد کے حوالے سے ماتھے میں سب زیادہ پائے جانے والا سردرد کونسا ہو گیا جی برائیونیا اور نیٹرمیور نیٹرمیور میں کیا ہوتا ہے کہ گرمی کے ساتھ سورج کے ساتھ بڑھتا ہے مریض کو تو نہیں پتا سورج کے ساتھ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہم اکثر گیم کرتے ہیں باہر جاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک لڑکا کھیلنے نہیں آرہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا بھی کیوں نہیں آتا کہتا ہے میں نے کھیلتا ہوں تو سر میں درد ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ ایک اور لڈکس اپ بھی تھے انہوں نے کہا اس کی کھیلنے سے جو سردرد ہوتا ہے اس کی کونسی دباہ سکتی ہے میں نے کہا اس کی ہسٹری لینے پڑھے گی اب ہسٹری لیک کھیلنے سے کیوں ہوتا تھا اور بیچارہ صبح آتا تھا اب اس نے تو جو ہونا ہے اس کو اس سے خود ریلیٹ کرنا ہے نا مریض نے اور چونکہ ہم صبح میں جاتے تھے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد جیسے سورج طلوع ہوتا تھا اور سردرد شروع ہو جاتا تھا اور دوپیر میں ایسا ایسا بڑھتا رہتا تھا اور اس کے بعد پھر ایسا ایسا جیسے دن ڈھلتا ہے پیچھے میں ابھی بتاتا ہوں تو یہ ٹاپ کی تین دوائیں ہیں ہمارے پاس برائیونیا نیٹر میور اور تیسری دوائی پلسا ٹیلا پلسا ٹیلا ذرا کم ہوگی لیکن آپ دیاتوں میں اکثر آنے والی جو خواتین آپ دیکھیں گے شہروں میں تو ایسا نہیں رجان ہوتا لیکن دیاتوں سے آنے والی سربندہ ہوتا ہے انہوں نے اور برائیونیا کا ریجن بھی یہ ہوتا ہے اور درد سے زیادہ بھاریپن پایا جائے گا برائیونیا میں بھی بھاریپن پایا جائے گا اور پلسا ٹیلا میں بھی بھاریپن پایا جائے گا اور اس کا درد بھی جھکنے سے کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جس طرح برائیونیا پایا جاتا ہے برائیونیا کے بعض مریض کو نیچے بھی نہیں دیکھ سکتے اس سے ایسے لگتا ہے ماتے سے بہت زیادہ بوجہ اور دماغ نیچے آ جائے گا یہ تین دوائیں آپ کو کبھی میسنیورنگ سب سے زیادہ اگر آپ گینے کے سو مریض آپ کے پاس آیا نا ستر مریض برائیونیا کا ہوگا سردرد میں بھاریپن پایا اب سردرد کے پچھلے حصے پہ آ جائے سردرد کے اگر آپ دیکھیں گے پچھلے حصے کی دواؤں کا اگر مطالعہ کریں گے ان تمام دواؤں کے اندر جن میں سردرد پچھلے حصے میں پایا جاتا ہے مریض کی کنڈیشنز لیتھارجک ہوتی ہے ایسٹ پیکلکم میں دیکھیں ساد اس کے لئے کا لیٹے رہنے کی خواہش کرتا ہے مریض سیلیشیا میں دیکھیں سردرد پچھلے حصے میں ہوتا ہے لیٹے رہنے کی خواہش ہوتی ہے جلسیمیہ میں دیکھیں سردرد پچھلے حصے میں لیٹے رہنے کی خواہش ہوتی ہے تو سر کے پچھلے حصے میں مریض کا جو درد ہوگا اس میں کیا ہوگا لیتھارجک سی کیفیت ہوگی ہر وقت لیٹے رہنا چاہتا ہے تو اس میں آرام سے آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں اگر تھنڈی عباسے سر میں درد ہوتا ہے تو سلیشیا کو آپ کبھی بھی نہیں بھول سکتے اور آپ کو بلکہ یہ اکثر خواتین میں جو پلسہ ٹیلا کی خواتین ہوتی ہیں جن میں پاؤں سے سیک نکلتا ہے بعض کا لیکن اگر آپ اس کی اکثر مطالعہ کریں گے سلیشیا اس کی معامل بھی ہے اور شگر کی بہت بڑی دفاع ہے اگر مریض کے علامات ہیں اور مریض کہتے ہیں ٹانگو کے اوپر کپڑا رکھنا پڑتا ہے مجھے پاؤں سے سیک نکلتا ہے لیکن ٹانگو پر تھنڈی ہواپرداش نہیں ہوتی تو وہاں پر پلسہ ٹیلا جب آپ دیتے ہیں تو پاؤں سے سیک ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلی دوا سلیشیا ہے اور آپ ان سے ایک اور سوال کریں گے کہ سر کو ڈھاپنا تو نہیں رکھنا پڑتا وہ آپ کو خاتون بتائے گی کہ سر پر ہواپرداش نہیں ہوتی جبکہ پلسہ ٹیلا میں ایسا نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں گے کہ پلسہ ٹیلا وہاں کام کر چکے اور اس کے بعد سلیشیا کا نمبر ہوتا ہے اور سلیشیا ایسے بہت ساری خواتین کے شگر کو بھی نارمل کر دیتی ہے اور بہترین کنٹرول کرتی ہے سردی سے اگریبیٹ باقی رہ گئی ایسر پیکریگم اور جلسیمیم یہ جتنے ذینی کام کرنے والے آپ پوچھیں گے کیا کرتے ہو ینگ ایج میں آیا تو لازم بات ہے بچہ ہے کسی سکول میں پڑھ رہا ہے کوئی حفظ کر رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایمفل پی ایسی کر رہا ہے زیادہ کوئی اس کا ذینی اس قسم کا کام ہے وہاں پر آپ کے پاس پہلی دوائی ایسر پیکریگم ہے کبھی نکام نہیں ہوتی ایسر پیکریگم اور اس کے بعد اگر جسم کے اندر کمزوری اور نکاح آتا ہے مریض اگر کپ کپی کی شکیت کرتا ہے ویسے نہیں کہے گا کام تا ہے لیکن کمزوری اور کپ کپی کی شکیت کرتا ہے تو آپ کے پاس دوسری تیسری دوائی جلسیمیم میں سر کے پچھلے حصے میں اس طریقے سے دائیں طرف کا سردر میگرین میں آپ کے پاس اکثر آئیں گے میگرین میں کوئی آپ کو ایک لمبے عرصہ علاج کرنا پڑے گا دوائی کانٹینوسلی دیں گے سردرد کے یہ اسی طرف فیز آتے ہیں میگرین بہر یہ بھی چکے کیا ہوتا ہے اس کا فیز ہوگا ہے ایک دن بعد دو دن بعد یا تین تین دن رہے گا اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد آئے گا اور جب یہ شروع ہوتا ہے تو تب بھی کیا ہوتا ہے کہ پہلے وقفہ زیادہ ہوتا ہے پھر ایستا ایستا جیسے بڑھتا جاتا ہے مریض میں وقفہ کم ہوتا جاتا ہے اور سردرد کا دورانیاں بڑھتا جاتا ہے اور جب آپ علاج کریں گے تو علاج میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا گیا آپ نے دوا دیا اور اس کو دوبارہ سردرد نہیں ہوا مریض کو پہلے سمجھائیں گے آپ اور اس میں کیا ہوگا یہی اسی جیسے یہ بڑھتا گیا تھا اسی طریقے سے ختم ہوگا ایستا ایستا سردرد کیا ہوگا یعنی اس کا درمیانی وقفہ بڑھتا جائے گا سردرد ہونے کا درمیانی جو ڈیوریشن ہے وہ سمرتا جائے گا اور اس طرح ایستا ایستا میگرین ختم ہو جاتا ہے دمائیں آپ کے پاس یہی ہیں اگر دائیں طرف ہیں تو پھر سینگونیریا اس وقت زیادہ ہوتا ہے دن میں رات میں تو آپ کو بتایا گا صبح اٹھنے کے بعد بڑھتا ہے پھر دوپہر میں بہت زیادہ ہوتا ہے رات تو بعض اوقات یہ ماتھے میں اور اس طرح ہوتا ہے تو آپ کو وہ سکتا ہے براہیونیا کے ساتھ کنفیوز نہ کرے لیکن سینگونیریا کا مریض جو سردرد ہے جھکنے سے سکون ملتا ہے وہ کہے گا جتنا میں سجدے میں رکھتا ہوں اتنا مجھے سکون ملتا ہے جبکہ براہیونیا کا مریض تو تھوڑی دیر کے لیے بھی جھک نہیں سکتا نیچے سر نہیں کر سکتا اور اسی طریقے سے اگر مریض کو شام کو اور رات کو درد ہوتا ہے اور دائیں طرف ہوتا ہے پھر آپ کے پاس لائکوپوڈیم لائکوپوڈیم جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ چار سے آٹھ اس کی علامات بڑھتی ہیں تو سردرد آپ کو اکثر آپ ایک سوال کریں کہ دن میں ہوتا ہے رات میں ہوتا ہے وہ کہے گا شام کو شروع ہوتا ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو تب آپ اس کو لائکوپوڈیم اس طریقے سے لیفٹ سائیڈ میں اگر سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو دباہ ہے وہ سپائی جیلیا ہے سپائی جیلیا ہے بہت بڑی دباہ ہے اکثر یہ اگر کوئی ریزن نہیں ملے رہی دل کی دھڑکن ہے اور لیٹنے سے بڑھتی ہے سردرد جو لیٹنے سے اکثر بڑھے گی اس کے چلنے سے کیا ہوگا سانس بھی کھولے گا دل کی دھڑکن بھی زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ اڈیما بھی ہوتا ہے جو ہارٹ فیلئر کی وجہ سے لیفٹ وینٹریکل کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ سائیکلوجیکل ایشو کے اندر کیا ہوگا مریض جیسے ہی لیٹے گا لیٹنے لگے گا اس کی دھڑکن بڑھ جائے گی ایسا ایسا کچھ دیر بعد پھر ذرا بہال ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے یا سو کے اٹھنے کے فوراں بات زیادہ ہوتی ہے تو وہاں نیٹر میں اور بھی دوا ہوتی ہے اور سپائی جیلیا اگر بائیں طرف سردرد ہے اور دھڑکن ہے تو بہت بڑی دوا ہے اسی طریقے سے اگر رات کو ہوتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نیند کے بعد علامات کس کی بڑھتی ہیں لیکسز کی بڑھتی ہیں سونے سے اور سونے کے بعد تو اکثر لیکسز کا مریض کیا ہوگا رات کو جیسے سوے گا سو کر اٹھے گا تو اس کا سردرد بڑھتا ہے تو یہ مختصر سی دس دمائیں ہیں اگر آپ ان دس دماؤں کو یاد کر لیں گے تو آپ کا سردرد کا بہت بڑا اشتاء جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کیور کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر مریض کو کچھ سفراوی مسئلہ ہے تو اس کی دوا چونینتھس ہے چونینتھس مجھے وہ ڈاکٹر فیض خدائی صاحب تھے جو ڈاکٹر آف میڈیسن تھے میرے پاس آج سے کافی سال پہلے شاید دس گیرہ سال پہلے آئے تو انہوں نے مجھے کہ کہ میں یہ ڈاکٹر سب مجھے بتائیں کہ کلکیریہ رینلیس کو یہ 3 ایکس میں 3 ایکس ہے اس کو پوٹنسی میں لیکوڈ کیسے مایا میں کیسے کنورٹ کریں گے میں نے کہا آپ اس طرف کیسے آئے میں تو انہوں نے بتایا مجھے سر میں درد رہتا تھا تو مجھے کسی ڈاکٹر نے امیپیٹس نے چونننس بتائی تھی مجھے میگرین کا مسئلہ تھا ہمارے ہاں اس کا علاج نہیں ہے تو میں نے جب اس چونننس کے لئے میں اب مجھے اب سردرد نہیں ہوتا تو چونننس مجھے فرس ٹائم انہوں نے بتائی تھی تو اگر آپ کو علامات کے حوالے سے سمجھ نہیں آری چونننس بہت بڑی دوا ہے اس طریقے سے اگر سینے میں جلن رہتی ہے اور سردرد کے ساتھ متلیا اور الٹی ہوتی ہے تو آپ کے پاس آئیرس برسیکولر بہت بڑی دوا ہے اس طریقے سے بعض لوگوں کے اندر جیسے بھوک لگتی ہے سر میں درد شروع ہو سکتا ہے ایک مریضہ ہے کہتا ہے میں روزہ اس لئے نہیں لگ سکتا ہے مجھے اتنا شدید سردرد ہوتا ہے الٹی کے شروع ہو جاتی ہیں میرے خیال میں اتنا کافی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کچھ سوال ہے تو آپ پتا سکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں کیس ٹیکنگ بہت امپورٹر ہے ہمارے ہاں مریض کے در ابھی گیس چڑھتی دیکھ کہ آپ بیئیں گے ڈاکٹر اب میں ایناٹمی کے حوالے سے ہوں ہمارے پاس یہ ڈیجیسٹر ٹریک آ رہا ہے ٹیکنہ یہ میدہ ہے میدے کے اندر یہ گزا کی نالی ہے اور گزا کی نالی سے یہ ڈیجیسٹر ٹریک موہ کا ذریعہ باہر ہے اب گیس مجھے سمجھنے یہ کیسے ایکسپلینیشن ہوتی ہے میدے میں گیس ہوگی تو اس کے دو ہی راستے ہیں ٹیکنہ تو وہ نکل دے اب اس کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ مریض کچھ فیل کرتا ہے اب بیسیکلی جو اریجنال علامت بنتی ہے یہ بنتی ہے کہ مریض جب کھانا کھاتا ہے کھانا کھانے کے بعد اس کے سر میں کچھ ہونے لگتا ہے بعض اوقات سر میں درد ہوتا ہے بعض اوقات ذہنی الجاؤ ہوتا ہے سردرد نہیں ہوتا بعض اوقات ذہنی الجاؤ ہوتا ہے ایسے لگتا ہے دماغ کام نہیں کر رہا تو مریض اس کو خود سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ گیس چڑھ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ کے پاس ایک تو نقص و میکہ کا مریض ہے کھانا کھانے کے بعد جب تک ڈیجیسٹ نہیں ہوتا ذہنی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا دوسری دواء تھوڑا سا کچھ ذہنی کام کرتا ہے فیزیکل کام کرتا ہے اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ذہن اُلج جاتا ہے یعنی سمجھ نہیں آرہی ہوتی بھی کیا ہے ذہنی کام کرنے سے اور کھانا کھانے کے بعد وہ نیٹرم کارب ہے اور باقی جو یہ ہے کہ اگر مریض کو قبض بھی رہتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد اس کو سر میں درد ہوتا ہے تو آپ پوچھیں گے سر میں درد ہوتا ہے الجہوسہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا فیل کرتا ہے تو واقعی اگر سر میں درد ہے اور کانسٹیپیشن ہے اور کانسٹیپیشن وہی ہے جس طرح بار بار نکام آجت نقص میں سخت پکھانا نہیں ہوتا ممن تو پھر نقص امید کا دعا ہوگی ٹھیک ہے اسلام علیکم